جو بڑی سنتیں ہیں ان کا ہر ماہ جو ہے وہ پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کی رپورٹس آیا ہوتی ہے اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو لارڈ سکیل میانیفیکچرنگ یعنی بڑی سنتوں کی پیداوار ہے اس کے اندر جو اضافہ ہمیں نومبر کے مہینے میں نظر آیا وہ کئی سالوں کے بعد تقریباً دہائی کے بعد اتنی زیادہ تیزی سے ہماری پیداوار سنتی پیداوار کے اندر اضافہ ہوتا وہ نظر آیا مجموعی طور پر جو ہے وہ پانچ ماہ کے اندر جو ہے وہ پچھلے سال کی نظبت سات فیصد سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے لیکن صرف نومبر کو اگر ہم دیکھیں تو پندرہ فیصد سے زیادہ اضافہ تھا تو وہاں پہ بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ صرف یہ برامدات نہیں ہیں لیکن مجموعی طور کے اوپر اور جو پندرہ بڑی سنتوں کی کیٹیگریز ہیں اس میں دس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ تیزی نظر آئی اسی طریقے سے آج ہی میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا حکومت پاکستان کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام ہوتا ہے یعنی ہماری جو ترقیاتی منصوبے جو وفاق کرتی ہے اس کے تحت پہلے چھے ماہ کے اندر دو سو آٹھ کئی اچھی خبریں معیشت کے بارے میں آ رہی ہیں اور ہر اشاریے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ معیشت بہتری کی طرف جاری ہے اور معیشت کے اندر جو معیشت کا پیہ ہے وہ تیزی سے چلنا شروع ہو رہا ہے اس کی کچھ چیزیں بڑی بڑی موٹی موٹی اگر میں اس کا دوبارہ سے ذکر کر دوں کہ ہماری ایکسپورٹ صاحب نے دیکھی ہیں جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں دسمبر کے مہینے میں جو دسمبر دو ہزار بیس میں ہماری برامداد کا اضافہ ہوا بنسبت دو ہزار انیس کی دسمبر کے اس میں جو اضافہ تھا وہ بارہ سال بعد کسی ایک ماہ میں اتنا زیادہ اضافہ دیکھنے کے آیا نظر آیا اس سے ایک سال پہلے کے ساڑھے اٹھارہ فیصد کے قریب اضافہ تھا تو جو معیشت اور یہ ایکسپورٹ تواتر سے نہ صرف گروت نظر آ رہی ہے لیکن اس گروت کے اندر تیزی نظر آ رہی ہے ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ مجموعی طور پر جو بڑی سنتیں ہیں چھوٹی سنتوں کے عداد و شمار جو ہیں وہ اتنے جلدی نہیں ملتے اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن جو بڑی سنتیں ہیں ان کا ہر ماہ جو ہے وہ پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کی رپورٹس آیا ہوتی ہے اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو لارڈ سکیل منفیکچرنگ یعنی بڑی سنتوں کی پیداوار ہے اس کے اندر جو اضافہ ہمیں نومبر کے مہینے میں نظر آیا وہ کئی سالوں کے بعد تقریباً دہائی کے بعد اتنی زیادہ تیزی سے ہماری پیداوار سنتی پیداوار کے اندر اضافہ ہوتا وہ نظر آیا مجموعی طور پر جو ہے وہ پانچ ماہ کے اندر جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت سات فیصد سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے لیکن صرف نومبر کو اگر ہم دیکھیں تو پندرہ فیصد سے زیادہ اضافہ تھا تو وہاں پہ بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ صرف یہ برامدات نہیں ہیں لیکن مجموعی طور کے اوپر اور جو پندرہ بڑی سنتوں کی کیٹیگریز ہیں اس میں دس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ تیزی نظر آئی اسی طریقے سے آج ہی میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا حکومت پاکستان کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام ہوتا ہے یعنی ہماری جو ترقیاتی منصوبے جو وفاق کرتی ہے اس کے تحت پہلے چھے ماہ کے اندر دو سو آٹھ ارب روپے کی ترقیاتی کام کروائے گئے جی جو کہ ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے پی ایس ڈی پی کا اس کا بتیس فیصد سے زیادہ بنتا ہے دو سو آٹھ ارب روپے کے کام ہوئے جی پہلے چھے ماہ کے اندر اور یہ ہمارا جو مجموعی ساڑھے چھے سو ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے اس کا بتیس فیصد ہے پچھلے آٹھ سال میں یہ سب سے زیادہ یوٹیلائزیشن ہے یعنی پیسے کا استعمال ہے سالانہ بجٹ کا پہلے چھے ماہ کے اندر بھی کر رہے ہیں جو پروجیکٹ سلو چل رہا ہوتا ہے ادھر سے پیسہ ادھر شفٹ کیا جاتا ہے جو زیادہ تیزی چل رہا ہے اور پروجیکٹ کی منیٹرنگ کا نظام بھی ہم نے بہت بہتر کیا ہے اور اس کا نتیجہ جیسے میں نے کہا کہ پچھلے آٹھ سال میں جتنا ہم نے نہیں دیکھا تھا اتنی یوٹیلائزیشن نظر آ رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا نیجاری خسارہ جو اس وقت ہے ملک کے اندر بیرونی اس کے اندر سرپلس نظر آ رہا ہے اور یہ کئی سالوں کے آئے یہ دہائی کے بعد ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ چھے ماہ کے عرصے کے اندر سرپلس ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا دسمبر میں خسارہ ہے لیکن مجموعی طور پہ چھے ماہ کے اندر جو ہے وہ سرپلس ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ یاد دہانی کے لیے کہ سب سے خطرناک جو اشاریہ تھا جس وقت طریقہ انصاف کی حکومت آئی جو آخری تین ماہ تھے ہماری حکومت آنے سے پہلے اس میں ایک ایک ماہ کے اندر عوصتاً مہانہ خسارہ جو تھا وہ دو ارب ڈالر سے زیادہ ہوتا تھا وہ خسارہ شروع میں کم کیا گیا پھر ختم کیا گیا اور اب الحمدللہ چھے ماہ کے اندر جو ہے وہ سرپلس میں یعنی اضافہ وہاں پہ ہمیں نظر آیا ہے بجائے کے خسارے کے اسی طریقے سے جو ہمارا بجٹ کا نظام ہے جو جاری اخراجات ہوتے ہیں اور محصولات ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پرائمری سرپلس یعنی وہ آمدنی اور وہ اخراجات جو اس وقت جاری اخراجات ہیں جس میں اگر میں جو سود ہے ہمارے پرانے کرزوں کا جو ہم نے ہمیں ورسے کے اندر ملا اگر اس سود کو ہم نکال دیں تو یہ پرائمری جو بجٹ ہے اس میں سرپلس نظر آ رہا ہے اس کے اندر محصولات زیادہ ہیں اور اخراجات کم ہیں اور یہ بھی تقریباً دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو سرپلس نظر آ رہا ہے اب اس کو یہاں سے اور بہتر کرنے کے لیے بھی اقتامات کیے جا رہے ہیں بجلی کے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سنتوں کے لیے اور مزید انسیٹیف دینے کے لیے انڈسٹریل ٹیریف کا اعلان کیا گیا تھا اور الحمدللہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے جو پہلے دو ماہ تے اس ٹیریف کے تقریباً آٹھ فیصد بجلی کے استعمال کے اندر اضافہ ہوا ہے آٹھ فیصد سے زیادہ یہ ٹیریف جب سے ہم لے کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور بھی مزید کام کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایفیشنسی سسٹم کی بڑھائی جا سکے لیکن یہ جو ایک معیشت کے اندر چاروں طرف ہی آپ کو عذاب نظر آتا تھا لیکن جو ایک بہت بڑا جو مسئلہ چھوڑ کے گئے کے نظام تھا اور اس کے اندر جو گردشی قصدوں کے اندر اضافہ جس تیزی سے ہو رہا تھا ساڑھے چار سو رب روپے کا اضافہ دوزار سترہ اٹھارہ میں ہوا تھا اور آپ کو بتائیں گے ابھی عمر ایوب کہ یہ جا کدھر رہا تھا اگر آپ کوئی اقدامات نہ کرتے تو وہ تھوڑی سی صرف یادہانی کے لیے آپ کو کہ کیا چھوڑ کے گئے وہ جس مومنٹم پہ چھوڑ کے گئے تھے ان کے اوپر چلتے ہوئے ہم کہاں تک پہنچ سکتے تھے کس تنے خطرناک صورتحال میں اور اس کے بعد زیادہ تر ہم وقت آج تابش ہمیں یہ بتائیں گے آپ عوام کو یہ بتائیں گے کہ کیا کیا فیصلے کر لیے گئے ہیں جس سے اس کے اندر بہتری لائی جا سکے اور الحمدللہ آپ سنیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چھوٹے فیصلے نہیں یہ بہت بڑے فیصلے ہیں اور ان کے اندر ان سے بہتری جو ہے وہ ایک ایک سال کے اندر سینکنوں عرب روپے کی سالانہ سیونگ نظر آئے گی انشاءاللہ اور ان کی جو اوورال لائیف ہے تو اس میں تو خربوں کی سیونگ ہے تو آخر کے اندر یہ کریں گے عمر اوور ٹیو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اصد صاحب آپ نے ایک پورا سٹیٹ سیک کیا آپ نے معیشت کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی اور میں ادھر آ جاتا ہوں بہت شکریہ اصد صاحب اصد صاحب آپ نے معیشت کے بارے میں صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا سارے ساتھیوں کو اور میں یہی سے آگے بات بڑھاتا چلوں گا کہ مختلف مواقعوں پہ اور فلور آف تا ہاؤس پہ سینٹ پہ نیشنل سیمیلی سٹینڈنگ کمیٹیز میں بارہ بار ہمارے جتنے ساتھی ہم لوگ ایک بات کرتے رہے ہیں کہ سابقہ حکومت نے بارودی سرنگے لگائی تھی وہ بارودی سرنگے جو ہیں وہ کیا تھی آپ کے وساطت کے ساتھ سامین کو ناظرین کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بارودی سرنگے اس کے اوپر ہم لوگ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں کمپلسری پیمنٹ یا بجلی کے شعبے میں کپیسٹی پیمنٹ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیں ورسے میں دی یعنی یہ وہ پیسہ ہے جو آپ نے استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو یہ پھر بھی ادائیگی کرنی ہے یہ آپ کے لئے کمپلسری پیمنٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے اور اس کا آپ یہ بھی آپ کی یاد دھیانی کے لیے کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو جس کو ہم لوگ انگریزی میں پرائر یئر ایجسمنٹ کہتے ہیں کہ پہلے سالوں میں انہوں نے جو پیسے دینے تھے ریٹ انکریز کرنے تھے وہ بھی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے اور یہ تقریباً دو ہزار انیس تک یہ تقریباً انہوں نے کرنا تھا دو سو ستائیس ارب روپے وہ ہمیں ورسے میں ایک بارودی سرنگ ملی اور وہ ہم لوگ دو سو ستائیس ارب روپے یا عوام پہ بوجھ ڈالتے تو یہ تقریباً دو سو دو روپے اکسٹھ پیسے فی یونٹ بنتا اس کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان صاحب کی سربراہی میں یہ سوچا کہ یہ بوجھ ہم لوگ عوام پہ آتے ساتھ ہی نہیں ڈال سکتے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے ہم نے بذریہ مجبوری صرف تئیس پیسے کا بیجلی کے نرخوں میں اس وقت اضافہ کیا اور تقریباً دو روپے اٹھتیس پیسے فی یونٹ کی سبسڈی وہ حکومت پاکستان نے دی اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک ڈال بنی اور جس کا آپ ٹوٹل یا اس کا مقدار لیں تو یہ تقریباً دو سو سنتالیس ارب روپے بنتے ہیں اس کے ساتھ ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ یہ کپیسٹی پیمنٹس جو کمپلسٹری پیمنٹ ہیں جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں کارخانوں کو بجلی کے کارخانوں کو آپ کو دینے پڑتے ہیں وہ دوزار تیرہ میں کتنے تھے دوزار تیرہ میں خواتین و حضرات یہ تقریباً ایک سو پچاسی ارب روپے تھے دو ہزار اٹھارہ میں یہ چار سو اٹسٹھ ارب روپے ہو گئے اور دو ہزار دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں یہ ایک سو پچاسی ارب تھے دو ہزار اٹھارہ میں چار سو اٹسٹھ ارب روپے ہوئے دو ہزار انیس میں یہ رقم چڑھ کے تقریباً چھے سو بیتالیس ارب روپے پی چلی گئی دو ہزار بیس میں یہ آٹھ سو ساٹھ ارب روپے اور دو ہزار تیس دو ہزار تیس تک یہ رقم خواتین و حضرات تقریباً ایک ہزار چار سو پچپن ارب روپے تک یہ چڑھ جائے گی کمپلسری پیمنٹ چاہے بیجلی استعمال کریں یا نہ کریں کارخانوں کو دینی پڑے گی یہ وہ بارودی سرنگ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دانستہ طور پہ بدنیتی کے ساتھ یہ معایدے کیے اور یہ کارخانے لگائے اور غلط فیول مکس کے ساتھ لگائے اور آپ کی امپورٹٹ انرجی کی اوپر یعنی کہ آپ یہ وہ کارخانے ہیں جس کے تحت تقریباً پنتالیس فیصد آپ کی بیجلی جو بنتی ہے وہ امپورٹٹ فیولز پہ بنتی ہے اور یہ تقریباً ساڑھے چھے ارب ڈالر ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں اس پہ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں ورسے میں ملی اور جو ہمیں ایک سامنا کرنا پڑا کپیسٹی پیمنٹس کا اور یہ تقریباً دس سال میں آپ اس کا اندازہ لگا لیں دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار تیس تک خواتین و حضرات یہ کپیسٹی پیمنٹس کا اضافہ چھے سو چھاسی فیصد یہ اضافہ ہے اور یہ بلکل بدنوانی اور بدنیتی میں مبنی ایک چیز میں جو بھی عداد و شمر بتا رہے تھے عمر جو دو ہزار سترہ اٹھارہ جو ان کا آخری سال تھا اس میں جو یہ کپیسٹی پیمنٹ کرنی تھی یعنی وہ پیسہ جو دینا تھا چاہے بجلی استعمال کریں نہ کریں اس سے جو اضافہ ہے بغیر کسی ایک بھی تحریک انصاف کی حکومت کے کیے ہوئے فیصلے کے سو فیصد جو مسلم لیگ نون کے فیصلے تھے تو وہ جو اضافہ یہ بتا رہے ہیں وہ نو سو ارب روپے سالانہ سے زیادہ ہے یعنی اگر کچھ بھی اور نہ کریں تو صرف ان فیصلوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے نو روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھانی تھی یہ چھوڑ کے گئے تھے عمر ایوب کے لیے جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ گردشی کرزے میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے تو یہ ہے وہ ذرائع جہاں سے گردشی کرزوں میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ صرف بھائی یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جس کا ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ وہ عداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ کوویٹ کا دورانیاں گزرا یہ پورا سال گزرا اور اس پہ میں اسد عمر صاحب کو منسٹر پلاننگ جو انسی ایسی کو ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو فائننس منسٹر صاحب کو اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو منصوبہ بندی کی اور ایک دھال بنے اور الحمدللہ جو سبسیڈیز دی گئیں ہماری معیشت سے جو سبسیڈیز عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سبسیڈیز ہم نے جو دی ہیں یہ تقریباً اس پچھلے سال میں چار سو تیہتر عرب روپے کی دی گئیں اور موٹی موٹی آپ ٹی ڈی ایس دو سو بتیس عرب روپے زرعی شعبے میں ساٹھ عرب روپے کوویٹ ایس ایمی کے لیے اکوینجہ عرب روپے کوویٹ ڈیمانڈ سپریشن کے لیے تئیس عرب روپے فاتا کے لیے اٹھارہ آپ کا آئی ایس پی پیکج کے لیے تقریباً سات عرب بلوچستان ٹیوب ویلز چھے عرب ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے اٹھارہ عرب اے جے کے کئی اسی طرح یہ تقریباً آپ کا چار سو تیہتر عرب روپے کی سبسیڈی اس مشکل ترین دور میں ہم نے ادا کی جس وقت اور یہ صرف پاور سیکٹر صرف پاور سیکٹر میں جس وقت ہم لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی گزرے ہیں ابھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین و عزرات آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ جو آپ کی کمپلسری ادائیگی جو آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے سن دوہزار انیس سے لے کے دوہزار بیس تک آپ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو اداد و شمار آپ کے سامنے میں نے دیئے تھے چھے سو بتالیس عرب روپے تھے دوہزار انیس میں اور یہ چڑھ کے دوہزار بیس میں آٹھ سو ساٹھ عرب روپے بن گئے ہیں یعنی کہ ایک سال میں اضافہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے غلط معاہدوں کی وجہ سے دو سو اٹھارہ عرب روپے کا اضافہ یعنی کہ دو روپے اٹھارہ پیسے کا اضافہ صرف ایک سال میں ہونا تھا اور ابھی تک ابھی بوجہ مجبوری جس پروگرام سے گزر رہے ہیں اور جس سیکٹر کو ہم لوگ اس سیکٹر میں ہیں تو اس وقت ہم لوگ یہ اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ایک روپے پچانوے پیسے کا ہے یعنی کہ جو اضافہ ایک سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو بارودی سرنگ جو لگا کے گئے تھے اس پہ ہم لوگ کریں تو یہ اسے کئی گناہ زیادہ تھا یہ آٹھ اور نو روپے زیادہ ہونا تھا پر جو ابھی اقتماعات ہم لوگ لے رہے ہیں وہ میرے کالیگ تابش گوھر صاحب بھائی آپ کو ایکسپلین کریں گے پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سال کا بھی ہم لوگ فگر لیں تو یہ تقریباً دو روپے اٹھارہ پیسے کا اضافہ ہونا چاہیے تھا پر ہم لوگ ایک روپے پچانوے روپے کا یہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی نیپرا کے پاس یہ ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں اور ایک روپے پچانوے پیسے کا جو اضافہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ہینڈ اوور کرتا ہوں تابش گوھر صاحب کو کہ وہ آپ کو جو ریفارم پروگرام ہے کیونکہ آپ یہ اندازہ لگائیے میں آخر میں میں یہ بات ایک سیکنڈ گومن صاحب آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ یہ ہم نے جو ڈھال بنے ہوئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے نہ ہی ہم لوگ کوئی مریخ پہ رہتے ہیں ہم نے ایک ڈھال ہم لوگ بنے بڑے مشکل حالات میں ہم لوگ ڈھال بنے ایکانومی معیشت ابھی پک اپ کر رہی ہے پر یہ فیصلے جو ہیں ان کو جو مائدے ہوئے تھے ان کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے وہ میرے کالیگ تابش گوھر صاحب آپ کے سامنے ملاحظہ کریں گے بہت شکریہ عمر بھائی جیسے آپ نے کہا جو سرکلر ڈیٹ یا گردشی کرزے کا جو بوجھ ہے اس میں کمیل آنے کے لیے اور بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہے اس میں کمیل آنے کے لیے حکومت نے بہت سارے اقدامات اب تک کیے ہیں اور مزید ارادہ ہے جس کی میں مختصرا آپ کو اتزا کر دوں ایک تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے اگس میں تیرے پن آئی پی پیز تقریباً آٹھ ہزار میگا وارٹ کے لگ بگ ہیں ان کے ساتھ ایک ایم ایو پہ دستخط ہوئے تھے جو اب آخری مراحل میں ہیں حتمی مراحل میں ہیں اور انشاءاللہ چند ایک روزوں میں چند ایک روزوں میں وہ پائی تکمیل تک پہن جائیں گے اس کے تحت اگلے بیس سالوں میں آٹھ سو چھتیس ارب روپے کی کبوج کم ہوگا اس سیکٹر کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بقایجات ہیں تقریباً سارے چار سو ارب روپے ہیں جس پہ آج کے دن دس فیصد کے لگ بھگ سوچ چڑھ رہا ہے ہم پہ کتاب کے مطابق ہمیں وہ بقایجات ادا کرنے ہیں اس کی ادائیگی بھی اس سال ہو جائے گی اور جو سوت کا بوجھ بجلی کے نرخوں میں شامل ہوتا ہے وہ بھی اس حد تک کم ہو جائے گا اور یہ میں بتاتا چلوں کہ دوہزار تیرہ اور دوہزار اکیس میں جو معایدے ہوئے جو سیٹلمنٹ ہوئی اس کا بنیادی فرق یہی ہے کہ پچھلی دفعہ پری آڈٹ کے بغیر ادائیگی کی گئی آئی پی پی سے کوئی رائیت نہیں لی گئی اس دوہ تمام قواعد و دوابط کے مطابق یہ ادائیگی ہوگی اور بیس سے پچھس فیصد تک رائیت آئی پی پی ذرہ کرانا طور پر اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے اپنے پاور پلانٹس ہیں چاہے وہ آرلینجی کے پلانٹس ہوں چاہے وہ تھرمل پلانٹس ہوں نیوکلئر پلانٹ جو لگے ہوئے ہیں جو آنے والے ہیں وہ بھی تقریباً آٹھ ہزار میگا وارٹ لگ بگ اس میں زیادہ کٹوٹی کی ہے تیس سے ستر فیصد ہم نے کٹوٹی کی ہے جس کا مضبط اثر انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ محسوس کریں گے آداد و شمار کے مطابق حضاب سے تقریباً چھ ہزار ارب روپے کیا کا بوجھ کم ہوگا اور یہ جو بوجھ ہے حکومت یا سرکار خود برداش کرے گی عوام کی خاطر ان دونوں کو ملا کے ہم امید کرتے ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں ایک سے دو روپے فی یونٹ کی کمی آئے گی اگلے چند سالوں میں یہ تو پہلی بات کی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سنامی آرہا ہے اگلے چند سالوں میں نئی کپیشٹی کا جس کا ذکر عمر بھائی نے بھی کیا کہ چودہ سو پچپن ارب روپے کپیشٹی چارج دو ہزار تئیس تک پہنچ جائے گا دس ہزار میگا وارٹ پائپ لائن میں ہے ہم نے مذاقرات شروع کر دی ہیں ان آئی پی پیس کے ساتھ کہ وہ بھی رضا کرانہ طور پر تھوڑی بہت سٹیگرنگ کریں تاکہ بجلی کی طلب اور بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں کچھ ہمانگی آسکے تاکہ ہم کوئے یہ ٹیک اور پے کا بوجھ ہے کہ چاہے بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو ہم نے ادائیگی کرنی ہے اس میں تھوڑی سی ہم تاخیر کرسکے تاکہ تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جائے سیکٹر کو اس حسنے میں بھی باتچید ہوئی ہے دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ بجلی کی طلب میں پچھلے چند سالوں میں کمی آئی ہے اس کا کچھ تعلق تو معیشت سے ضرور ہے لیکن ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کئی سالوں سے بجلی کی کیونکہ قلط رہی ہے بجلی مہنگی تھی تو ہمارے جو انڈسٹریل کاسٹمرز ہیں انہوں نے اپنے بجلی کے کارخانے لگا دئیے سستی گیس ان کو فرام کی گئی لیکن وہ جو ان کے بجلی کے کارخانے ہیں وہ بہت ہی انیفیشنٹ ہیں سستی گیس جو کہ بہت کم ہو رہی ہے ملک میں مہنگی آرینجی آرینجی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ انیفیشنٹ پلانٹس میں وہ چلا کے اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں آج کابینہ کی جیلی کمیٹی سی سی اوئی نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام کیپٹیو یونٹس کو جو کہ بجلی کے نظام سے منفلک ہیں ان کی گیس کو ہم منقطع کر دیں گے اگر وہ ڈومیسٹک سپلائرز ہیں تو ان کی گیس منقطع ایک فروری کو ہوگی اور اگر وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں تو وہ ایک مارچ تک ان کو مدت دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبوشن کمپنیز کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اور اکتیس سسمبر دوزار اکیس سے پہلے ان جو کارخانے ہیں جو کہ واپس نظام میں آنا چاہتے ہیں ان کو نیو کنیکشنز دے دیا جائے جیسے آپ کو معلوم ہے تقریباً تین ہزار میگا وارٹ کے نئے کنیکشنز اس وقت ڈسٹریبوشن کمپنیز میں پینڈنگ ہیں ان کو تاقید کر دی گئی ہے نئے بوٹس آگئے ہیں چھے ڈسٹریبوشن کمپنیز میں ان کی اول ترجیح یہ ہے کہ وہاں نئی قیدت لائی جائے اس کے ساتھ ساتھ تین ہزار میگا وارٹ کے جو نئے کنیکشنز ہیں اس میں تیزی لائی جائے گی تاکہ یہ بجلی کی جو پیداوار آ رہی ہے وہ کھپ جائے اس طلب میں اس کے ساتھ جیسے آسد عمر صاحب نے فرمایا کہ آج سے تقریباً تین ماہ قبل انڈسٹریل سپورٹ ٹیریف کا اعلان کیا گیا تھا جس کے تحت بی ون ٹو بی ثری کیٹیگریز ہیں اس کو پچاس فیصد رائے دی گئی تھی اضافی کنزمشن پہ اور جو بی فوج اس کو عام زبان میں ایل ایس ایم کہتے ہیں اس کو پچیس فیصد رائے دی گئی تھی جو ابتدائی نتائج آئے ہیں نومبر میں اور دسمبر میں وہ بہت حفظہ افضاء ہیں دائی فیصد نومبر میں اضافہ ہوا تقریباً سارے آٹھ فیصد دسمبر میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا اور مجھے بہت امید ہے کہ جنزری میں بھی یہی رجان جاری رہے گا تو اس کے جیسے جیسے بجلی کی طلب بڑھے گی تو جیسے ڈینومنیٹر ہے وہ بڑھے گا تو بجلی کے نرخوں میں بھی کمی آئے گی عام آدمی کے لیے آخر میں جو ڈسٹریبوشن کمپنیز ہیں وہاں پہ نئے بورٹ کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ انیفیشنسیز ہیں ان کو دور کرنا ناگزیر ہے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ وفاق کی واحد ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے صوبوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اب یہ گفتو شنید کا سلسلہ شروع ہوگا کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کے جو بلوں کی ادم ادائیگی کا مسئلہ ہے بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے وہ کس طرح ہمارا ہاتھ بٹا سکتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے ہمارے نزیق اور ان سے یہ مذاکرات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دسٹریبوشن کمپنیز میں جو منوپلیز ہیں یعنی کہ کنجومر کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے اگر آپ اسلامباد میں رہتے ہیں تو آپ آئی ایسکو کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے ہیدرباد میں ہیں تو ہیدرباد جو الیکٹریسٹی کمپنی ہے ہیسکو کے بغیر آپ کا چوئیس نہیں ہے اگلے دو سے تین سالوں میں یہ جو منوپلیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور کنجومر کے پاس چوئیس آئے گی جو ملٹی بائر ملٹی سیلر موڈل ہے اس کا بھی نقاد ہو رہا ہے سی ٹی بی سی ایم کہتے ہیں اس کو عام زبان میں اس کو بجلی کی منڈی آپ کہہ لیجئے اس کی منظوری ہو چکی ہے اس پہ عمل جاری ہے انشاءاللہ پندرہ مہینے کے اندر یہ بجلی کی منڈی آ جائے گی جس کے تحت لوگوں کے پاس یہ چوئیس ہوگی کہ اگر آپ اپنا بجلی کا کارخانہ ہے تو وہ اس وقت صرف اسے بجلی ریاست کو بیچ رہے ہیں وہ ریاست کے بغیر وہ اپنے گھاک ڈھون سکتے ہیں پہلے مرحلے میں ہول سیل لیول پہ یہ ہوگا تقریباً بیس فیصد کے لگ بگ اس کے بعد اگلے چند سالوں میں یہ ریٹیل لیول پہ بھی چلا جائے گا کہ ایک عام صارف کے پاس بھی چوئیس ہوگی کہ اگر وہ خوش نہیں ہے اپنی ڈسٹیبوشن کمپنی سے چاہے اس کا تعلق بجلی کے نرخو سے ہو یا کوالیٹی آف سرویس سے ہو تو وہ جس طرح ٹیلیکوم سیکٹر میں ڈی ریگلیشن ہوئی آپ کے پاس آج چوئیس ہے اسی طرح بجلی کے شعبے میں بھی چوئیس ہے گی اور یہ بہت بڑا قدم ہے یہ پندہ سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ہی حکومت کے دوران یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پرانے پاور پلانٹس ہیں جو انیس سو ستر میں بنے یا اس سے پہلے بنے جو کہ بہت ہی انیفیشنٹ پلانٹس ہیں تقریباً ساڑھے تین ہزار میگا وارڈ یہاں پہ بھی ٹیل اور گیس کا عذیہ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ کابینہ نے کر دیا ہے کہ ان کو ہم بند کر دیں گے پہلے مریلے میں تقریباً اٹھارہ سو میگا وارڈ ڈی لائسنس ہو گیا ہے نیپرا کو پیٹیشن چلی گئی تھی انہوں نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اس کا بنیادی جو اثر ہے وہ آپ کے بیجلی کے نرخوں میں پڑے گا کیونکہ اس کی جو قیمت ہی وہ آپ ادا کر رہے تھے وہ قیمت بیجلی کے نرخوں سے نکل جائے گی اور انشاءاللہ اگلے بارہ سے اٹھارہ مہینے میں جو بقیہ اٹھارہ سو میگا وارڈ ہے وہ بھی ڈی کمیشن اور ڈی لائسنس ہو جائے گا یہ ہمارا قوم سے وعدہ ہے کہ جو پرانے انیفیشن پلانٹس ہیں جو حکومتی ملکیت میں ہیں ان کو بھی ہم سسٹم سے نکال دیں گے اور وہ جو بوجھ بیجلی کے نرخوں میں جا رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا ایل این جی جو ایک فیصلہ کابینہ نے کیا ہے کہ جو ملکیت پلانٹس ٹیٹ ٹیک اور پے کی بنیاد پے ان کے ساتھ موائدہ تھا ایک جنڈری دو ہزار بائیت سے وہ ختم ہو جائے گا اور اس سے بھی تقریباً ایک سو چالیس ار روپے نظام میں بہتری آئے گی سرکلی ریٹ میں کمی آئے گی سر یہ بتائیے کہ آپ دھائی سال ہو چکے ہیں ایک 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 کرتے ہیں سر دھائی سال ہو چکے ہیں امر صاحب یہ بتائیں کہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کسے سے آپ کو تفاہ کرنا پڑ رہا ہے سوال ہوئے ہے کہ آج ایک تو پہلے نمبر بتا دیں آپ ماشادات دنوں بن دیں آپ انگرزی کے موجود ہیں کہ سرکلیر ڈیٹ کا اس وقت نمبر کیا ہے اور دوسرا عصد امر صاحب پیچھے ایک پیٹرول کمیشن ریپورٹ جو ہے اس پر منسٹریل کمیٹی بنی تھی صفارشات جا چکی ہیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے اس کی عوام کو بتائیں کہ اس کا اصل کون ذمہ دار تھے کیا ان کے ذمہ داری ڈالی بھی جا رہی ہے یا وہی مٹی پاوری ریپورٹ ہے بہت چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ریپورٹ کوئی حساس یا کیا کہتی ہیں سیکرٹ ریپورٹ نہیں ہے یہ آرڈی سرکلیر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کے تحت یہ سی سی او ای کو پیش کر دی گئی ہے پبلک فورمز میں ہے آپ کے پاس آویلیبل ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جولائے ٹو نویمبر دوہزار اکیس تاک سرکلیر ڈیٹ کا جو فگر ہے یہ دوہزار تین سو چھے عرب ہے اور اس پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ تقریباً ستر فیصد تقریباً پچیس فیصد جو ہے وہ پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ ڈسکوز انیفیشنسیز یا ڈسکوز کے لاسز بقیہ وہ سبسڈیز اور وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ اوورال کوویٹ کی وجہ سے ڈیلے یا اور چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری لسٹیں ایک ایک کر کے آپ کسی بھی فورم سے لے سکتے ہیں میں اضیاد آپ کو دے سکتا ہوں وہ آپ دے سکتے ہیں دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ ہماری رپورٹ مرتب ہو گئی ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے وزیراعظم کو پریزنٹیشن بھی کر دی گئی تھی اگر آپ نے جواب دینا تو آپ دے دیں جواب پھر مجھ سے پوچھیں پہلے بھی یہی چیز تھی اخباروں میں لگی لی ہے آپ سر یہ بتائیں ذمہ داران کون ہے آپ نے کن پر ذمہ داری ڈالی ہے سر یہ تو ابھی فیٹ سواہم کیسے ہم نے آنے چاہیے کیا نہیں صاحب اگر آپ جواب مجھے دینے دیں گے تو میں سوال پوچھ لوں گا ورنہ آپ نے اگر خود ہی جواب دینے تو خود جواب دے دیں ابھی تو میں نے آدھا جملہ بولا تھا اتنی ہولی ہولی یار ہولا ہاتھ رکھیں ڈھائی سال نہیں ہو گئے سر یہ جو کمیشن ہے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے وقت کے اندر بھی سردیوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا پیٹرل بمبے پیٹرل نہیں ملتا تھا سارے آپ لوگ نے تمام میڈیا نے وہاں پر دکھایا کوئی ریپورٹ بنی کوئی تحقیقات ہوئیں کوئی کمیشن بنا سر یہ ستر سال نہیں ہوتا تھا آپ ڈھائی سال کہہ رہے ہیں یہ ستر سال نہیں ہوتا تھا یہ عمران خان ہے جس نے یہ آگے کروایا وہ ریپورٹ جمع ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے وہ کابینہ کی کمیٹی کی ریپورٹ تھی اگلی کابینہ کی میٹنگ کے اندر سر میں ایک میں سر اچھا جی وزیر کون سر شادخواہ کانباسی تھے وزیر اس کے بعد پرائم منسٹر بنا دیا گیا ان کو اچھوڑ دو نیار سر جی میں جو وزیر تھا اس کو پرائم منسٹر بنا دیا اتنی سا بردس اکاؤنٹیویلٹی ہوئی اچھا میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کابینہ کے پاس کابینہ کے پاس سر جی ابھی اس پہ آجا سر میں وہی بولو نا کہ یہ ریپورٹ آنے دیں سو کابینہ کی کیونکہ وہ کمیٹی تھی وہ کابینہ کی میٹنگ کے اندر پریزنٹ ہو کے کابینہ فیصلہ کرے گا ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان کے بعد میں یہ تنی کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہیں آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی بلکو بہت اچھا سوال کال یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کے ساتھی یہاں پہ موجود تھے آپ کے رائٹ لیفٹ پہ دونوں ساتھی وہی پہ سٹینڈنگ کمیٹی بھی موجود تھے میں کر چکا ہوں اور آپ کے انفرمیشن کے لیے خواتینوں حضرات کی انفرمیشن کے لیے کل بھی میں نے بات کی تھی کہ گیارہ بچ کے سنتالیس منٹ اور کچھ سیکنڈ پہ ہوا کیا تھا کہ گدو پاور پلانٹ کے ٹربائن نمبر پانچ کے ساتھ وہاں پہ کام ہو رہا تھا اور ایک بریکر پہ صبح سے کام چال رہا تھا ایک شفٹ آئی دوسری شفٹ گئی انہوں نے سیفٹی پروٹوکولز فالو نہیں کیے جو ابھی تک پرائم ایف شائی ریپورٹ ہمارے پاس موجود ہے تقنیقی ڈیٹیلڈ ریپورٹ تقریبا ہمارے محکمے کی دو کمیٹیز آج یا کال میں اس کی ریپورٹ آ جائیں گی اور نیپرا کی کمیٹی جو ہے وہ تقریبا دو ہفتے تک ان کی ریپورٹ آ جائے گی پرائم ایف شائی یہ پتا چلا جناب کہ انہوں نے ارثنگ کی ہوئی تھی جس وقت وہ اور انہوں نے انپی سی سی نیشنل پاور کنٹرول کمٹی کو انہوں نے انفارم نہیں کیا انہوں نے بریکر آن کیا سرکٹ آن ہوئے دو لاکھ بیسزار وولٹ ایمیجیٹلی ارث ہوئے فریکونسی ڈراپ ہوئی اور اس کی وجہ سے مختلف جو مشینز ہیں وہ آئلنڈ مونڈ میں گئی پر وولٹیج کا اور فریکونسی کا اتنا ڈراپ ہوا کہ بلیک آٹ ہو گیا کیا یہ ہونا چاہیے تھا قطن نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں ارب روپے کی انویسمنٹ پچھلے دو سال میں کی ہے جس کے تحت ہم لوگ چار ہزار میگا وارٹ ہم نے پچھلے دو سالوں میں ٹرانسمنٹ کی ہیں ترسیل کی ہیں یہ پبلک انفارمیشن ہے اور تقریباً چوہتر پچھتر ارب روپے ہم نے ڈسٹریبیوشن ترسیلی نظام پہ انویسٹ کی ہے پہلے نظام میں یا پہلی حکومتوں میں دس سالوں میں یہ نہیں ہوا اور وہی چیزیں ہیں جس پہ ابھی ہم لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سیکنڈ میں مکمل کر دوں تحمل کے ساتھ جی کیا یہ ہم نے جو لوگ سسپنڈ کیے وہ وہاں پہ موقع پہ موجود تھے اس کی تقنیقی ہم لوگ پوری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پہ ذمہ داری وہ انڈپینڈنٹ کمیٹیز آئیت کریں گی سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے چودری سالک صاحب اس کمیٹی کے چیرمن ہے ہم لوگ اس کے سامنے ان کے سامنے اور آپ پریس کے سامنے وہ ریپورٹس رکھیں گے اور بلکل صاف شفاف طریقے سے ہوگا اور یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پچھلی حکومت میں آٹھ بریکڈاؤنز ہوئے اور اس بریکڈاؤن میں میں خود وہاں پہ موجود تھا پشاور تین گھنٹوں کے اندر اندر ہم نے مختلف شہروں کو انرجائز کر دی تھا ملک پورا آٹھ گھنٹے کے اندر اندر انرجائز تھا اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ بھی میں کہہ دوں کیا یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے نہیں بڑے بڑے ترقیافتی ترقیافتہ ملکوں میں بھی یہ بریکڈاؤنز ہوئے ہیں پر جتنی تیزی سے ہم نے اس کو ریکاور کیا وہ الحمدللہ وہ بھی اچھا ہے بتائیے کہ کیا حکومت جو طرف پڑھانا چاہ رہی ہے اس کا اثر تین سو یونٹ استعمال کرنے والوں پر بھی ہوگا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ تین سو یونٹ والوں بھی بہت بار کرتے ہیں میرا حیثن عمر صاحب سے سوال ہے کہ سر آپ بتا دیں کہ یہ حکومت کا جو هیمون کیریڑ ہے یہ کب پتم ہوتا ہے سال گزر گئے آپ یہ خوش копریہ جو ہیں یہ خوش копریہ ایک تفاہ سنائیں کہ پھ Hessی عıkومت کیا کر گئی وہ کیا کیا کرتے رہے ایک تفاہ سنائیں امام کو تاکہ وہ روز خوش копریہ سننے کی بجائے ایک تفاہ بہت شکریہ جی یہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو نیپرا کے شیڈیول آف ٹائریف سے مل جائیں گے آپ ان کا چیک کر لیجئے گا جس وقت یہ وہاں پہ جائے گا تقریباً یہ اکروس تا بورڈ ہوگا اتنا میں کہہ دوں جہاں جہاں پہ کتنے پہ کتنا لگتا ہے وہاں پہ کر دیں ایک ایک سیکنڈ آپ کی یہ بات آپ کا یہ سوال کا جواب پھر اسد بھائی آپ کو جواب دیں گے دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ الیکشن لڑکے آئے ہیں اور بڑے مشکل الیکشن ہوتے ہیں الیکشن الیکشن ہوتا ہے ہم نے اکاؤنٹیبل ہونے اپنی عوام کے سامنے الحمدللہ وسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں محنت کا عجر رب العزت دیتا ہے اور آپ دیکھ لیں گے کہ دوہزار تئیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور تحریک انصاف کامیاب ہوگی بہت شکریہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ صفر سے پچاس یونٹ جو لائف لائن کنزومر سے اس آج کے دن ان کے بڑلی کے نرک تقریباً ڈائی روپے ہیں اور سو یونٹ تک جو استعمال کرتے ہیں ان کے بڑلیگ نے چھے روپے ہیں بہت میسیف سبسیڈی دے رہے ہیں تو اگر تھوڑا بہت اضافہ ہوگا تو شاید اچھا جی میں میرے میرے سوال سر وہ انہوں نے خوشخبری مانگی تھی سر میں نے تو سمجھا تھا کہ میں نے آپ کو خوشخبری دییا اور کچھ چھوٹی موٹی خوشخبریاں نہیں دے رہا تھا میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ بارہ سال کے بعد اتنی زیادہ تیزی سے بڑی سنتوں کی پیداوار میں اضافہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے کوئی دس سال کے بعد اتنی زیادہ تیزی سے ایکسپورٹ کے اندر اضافہ میں آپ کو بتا رہا تھا ترقیاتی منصوبوں کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے استعمال میں آٹھ سال کے بعد اتنا بڑا اضافہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو جاری خسارہ ہوتا ہے وہ پندرہ سال کے بعد جو ہے سرپلس میں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دس سال کے بعد جو ہے وہ پرائمری سر پلس اضافہ تو بہت ساری اچھی خبریں آخری قویسٹن آپ آپ ایک ایک کر کے نا جی ادھر سے جی اس کا جواب گمن صاحب میں آپ کو ڈیٹیل جب نیپرا سے آ جائے گا آپ کو مارک آپ کو دے دیں گا آپ نے آپ نے ابھی جس طرح فرمایا کہ محیشت کے آپ نے بتایا کہ ایسی اتنی کامیامیاں ہونی ہیں اور سارا محیشت کے ساتھ یہ جو بیرزگاری اور یہ جو مہنگائی ہے اب آپ اس کو کس پرناظر میں لیتے ہیں کہ مہنگائی بزرسور بڑھ رہی ہے اور بیرزگاری جی سر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بھی بتاتا ہوں نوکریوں کا مہنگائی کا بھی بتاتا ہوں دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ دو ہزار بیس جو سال گزرا تھا تو آپ کو جو ہے حکومت والے خود بیٹھ کے بشمول میرے یہ کہتے تھے کہ واقعی میں مہنگائی اس وقت سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے وہ اس کی جو وجہ ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھائی ہیں جو نہیں سننا چاہتے لیکن سر یہ سننا پڑے گا آپ کو کہ کیوں ہوا تھا آپ مجھے یہ بتانے سے نہیں روک سکتے کہ کیوں ہوا ہے یہ عوام کے ساتھ تو جس وقت آپ بیس عرب ڈالر سالانہ خسارے کریں گے نا جس وقت آپ کی یہ صورتحال ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سٹیٹ بینک اور پاکستان بیرونی جو ادائیگی ہیں اس کے پر ڈیفالٹ کر رہا ہو تو پھر روپیہ جو ہے وہ پھٹتا ہے اور جس وقت پچاس فیصد جو ہے روپیہ کی قدر کے اندر کمی آتی ہے اس سے پیٹرل بھی مہنگا ہوتا ہے ڈیزل بھی مہنگا ہوتا ہے جو دالیں آپ باہر سے مکاتے ہیں وہ بھی مہنگی ہوتی ہیں پکانے کا کھانا پکانے کا تیل بھی باہر سے آتا ہے وہ بھی مہنگا ہوتا ہے بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے گیس بھی مہنگی ہوتی ہے ٹھیک ہے سر لیکن جہاں پر آپ کا سنسٹیف پرائس انڈیکس ہوتا تھا آج سے ایک سال پہلے وہ بیس فیصد سے زیادہ تھا پچھلے جو دونوں ہفتے ہمارے پاس آئے ہیں اس میں چھ فیصد سے بھی کم ہے تو نمائیہ بہتری اس کے اندر نظر آئی ہے آپ نے روزگار کی بات کی تھی سر روزگار کے اندر آپ کو الحمدللہ اس دن ہم نے دکھایا بھی تھا کہ جب بے روزگاری ہوئی کووٹ کی وجہ سے تو تمام دنیا کے اندر ہوئی جس تیزی سے واپس لوگوں کو روزگار ملا اور وہ پوری رپورٹ پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کی آپ کو سامنے رکھی گئی تھی پچانوے فیصد لوگ جن کی وہ روزگار گیا تھا وہ تین مہینے کے اندر ان دو ان کو واپس روزگار ملنا شروع ہو گیا تھا پچھلے جو دو مہینے کے جو نمبر آپ کے پاس آئے ہیں لارڈ سکیل مینفیکچرنگ کے ایکسپورٹس کے اسی طریقے سے کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا روزگار بڑھتا ہوا آپ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری سے کسی سے جا کے پوچھیں آپ کنسٹرکشن کے کسی ورکر سے جا کے پوچھیں تو آپ کو وہ بولے گا کہ جو بار کھڑا ہوتا تھا اس کو روزگار نہیں ملتا تھا آج وہاں پہ بندے نہیں مل رہے ہیں آپ اسی طریقے سے آپ اسی طریقے سے اگر آپ یہ جائیں گے تو جو زراد کے علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو پڑھے گئے جو پٹے کی قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے تو یہ تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ روزگار جو ہے اس کے اندر بہتری آتی نظر آ دیئے اب ان کی باری ہے سر دوہزار انیس کی اگلی میں میں نے ابھی پر یہاں کوئی ہے ماشاء اللہ آپ نے اچھے بیان کرمایا ہے کہ دوہزار انیس اسمبر کا سنکرلر ڈیٹ پھر ہو جائے گا لیکن سر ابھی جو ریسنٹ نے حضرت جو کیا آپ کے بارے کو پریزنٹیشن آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو دوہزار انیس دکھر سنکرلر ڈیٹ پھائیس ہو رہا تو میں سے تجامت کر جائے گا سر پہلے تو آپ دعوے کرتے رہے ہیں بڑا بڑا اچھا سوال بڑا اچھا بڑا اچھا سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے آپ نے میرے بیان کے بارے میں بات کی اور اس سے پہلے بھی کیانی صاحب اور ہم لوگ پریس کانفرنس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے آپ کو میری ریکارڈنگز دیکھیں میں نے کہا تھا بہاؤ بہاؤ میں اور وہ بھی آپریشنل آپریشنل میں جو ہمارے پاور سیکٹر کے کنٹرول میں ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر سکتے ہیں یا کوویٹ کی وجہ سے ہم لوگ انکریز نہ کریں یا ہمیں مزید سبسٹی دینی پڑتی ہے جو کے پہلے فورکاسٹ نہیں تھی اس کے اندر نہیں تھی تو وہ سرکلر ڈیٹ کے اندر جائے گی تو یہ اس پہ آپ تفرقہ کر لیں اس وقت جو ہمارے پاس سرکلر ڈیٹ کا منیجمنٹ پلان ہے پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ہی ٹیمپلیٹ پہ مختلف ادارے ایک ہی پیچ پہ ہیں اور اگزیکٹ عوام کی ٹرانسپیرنسی کیلئے ہم لوگ وہاں پہ رکھتے ہیں کوشش یہی ہے کہ جو یہ سٹیپس ہم لوگ لے رہے ہیں اس کے ساتھ بہاؤ کا جو سپیڈ ہے وہ ہم لوگ کم کرتے جائیں اور کیا یہ بالکل زیرو ہو جائے گا فورسیبل فیوچر میں یہ زیرو نہیں ہوتا نظر آ رہا کیونکہ اس میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں پر ہم لوگ اس کو نیچے کر رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ میں پھر بات کر رہا ہوں کہ اس پہ سب سے بڑا اہم جو جز آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ کپیسٹی پیمنٹس ہیں جو کہ بارودی سرنگے مسلم لگنون کی حکومت نے دانستہ طور پہ بدنیتی کے ساتھ بدنوانی کے ساتھ اس ملک کے لیے ہماری حکومت کے لیے وہ بھوکے گئے تھے آپ کر لے چونہ سب پچپن عرب روپیہ سر آپ کو یہ جو آپ نے نمبر زیادہ شروع کیا نا یہ جا کے آپ کو میرا حالہ جو نکلیں گے یہاں سے نکلیں گے جب رپورٹس چھپ رہی تھی تو اس وقت بڑی یہ باہت جیسے آپ کہہ رہے زیرو پہ آ گیا تھا ابھی بھی آ جائے گا اگر یہ رپورٹس آپ کنٹنیسٹی چھپیں گے اگر چھپائیں گے تو پھر نہیں یہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا اور یہ بڑی محنت کے بعد ہوا ہے کام کئی مہینے لگے اس کے اوپر کہ جب تک آپ وہ کہتے ہیں میں نے کوٹ کیا تھا کہ جو کنٹینیس ایمبرومنٹ کے پروگرام ہوتے اس میں کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو آپ میجر نہیں کرتے نہ وہ بہتر نہیں ہو سکتی تو یہ پہلا قدم ہے اور اس کو شفاف کرنے کیلئے ہم نے ان سے جو سی سی اوئی میں اور کابینہ میں تو ہر مینے یہ رپورٹ کریں گے ہی کریں گے لیکن اس کے علاوہ ہم کہہ رہے ہیں ویب سائٹ پہ چڑھا دیں سب کو نظر آنا چاہیے پریشر جو جو ان کا سوال تھا آپ چینی کی بات کر رہے تھے چینی کی قیمت پہ بالکل اضافہ ہوا ہے اور آپ نے فوری طور کے اوپر اس کے اوپر اقدامات بھی دیکھ لی ہیں آپ ای سی سی کا فیصلہ آپ کو سامنے آ گیا ہے چینی برامت کی جاری ہے مجموعی طور پہ جو حکومت کے جو اقدامات تھے کیونکہ آپ نظر رکھتے ہیں شماریات پہ آپ کو پتا ہے کہ چینی کی قیمت بڑی ہے تو یقیناً آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا یہ حسد عمر سج بول رہا ہے کہ جنوری کے اندر جنوری دو ہزار بیس میں بیس فیصد سے اوپر تھا سینٹسٹیف پرائس انڈیکس یعنی وہ چیزیں جو عوام کی روزمرہ استعمال کی ہوتی ہیں اور وہ پچھلے جو دو ہفتے گزریں اس میں چھ فیصد سے بھی کام ہے یہ حقیقت ہے اس کے اندر چینی بھی شامل ہے تو مجموعی طور پر ایک بہت بڑی بہتری نظر آ رہی ہے اور وہ سامنے آ رہی ہے سوال یہ ہے دو سو ستائیس عرب جو آپ وہ چھوڑ کے گئے جو انٹینشنلی بدنیتی سے اور بلانی کس کس سے چھوڑ کے گئے وہ ہوئی بارندی سروم جس کے طرح آپ نے دور پر ایک سٹ پیسے بڑھانے چاہیے تھے نہیں بڑھائے دیش پیسے بڑھائے تو آپ نے تو وہ جو بارندی سروم کی اڈلی معیرہ جو آپ نے نمبر کورٹ کیا ایک کام کریں گمن صاحب کو سوال لے لیں پھر آخری دو جواب کر لے تھے کیونکہ وہ پانچ بچ گئے دیکھیں وہ تو کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ جو انفلیشن کے اندر جاتی ہیں تو کسی ایک آئٹم کو آئیسولیٹ جو ہے کر کے اسے کیلکولیٹ کرنا جو ہے ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ صرف بجلی کی قیمت کے اوپر دیکھیں کہ کتنا اضافہ بنتا ہے تو ایک روپے پچانوے فیصد کا مطلب ہو یہ تیرہ یا چودہ فیصد مرکہ پندرہ فیصد جو ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے اس کا مجموعی طور پر معیشت کے اوپر اضافہ جو ہے وہ ذرا سا مشکل ہے کیلکولیٹ کرنا کیونکہ بہت سارے اور بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں کیانی صاحب آپ کا جو ہے میں جواب دیتا ہوں سادہ سا ایک یہ آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ تو دیفنیٹلی کر سکتے ہیں یہ کر لیں صرف وہ ادائیگیاں کپیسٹی پیمنٹ جو آپ نے دینی ہی دینی ہے اور جو سو فیصد وہ فیصلے ہیں جو طریقہ انصاف کی حکومت کے پہلے دن آنے سے پہلے ہو چکے تھے صرف آپ شروع کریں دو ہزار سترہ اٹھارہ کو بیس بنا کے کہ کتنی ان ادائیگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اگر سرکولر ڈیٹ کا اضافہ میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب عمر ایوب جواب دیں اگر یہ اضافہ اس سے کم ہے جو کہ ہے صرف مسلم لیگ نون کی میں دوبارہ بول رہا ہوں فیصلوں کی کیوی کپیسٹی پیمنٹ کا اضافہ جو ہے یہ تمام جو سرکولر ڈیٹ جو بڑھا ہے اس سے ساڑھے چار سو عرب جو وہ چھوڑ کے گئے تھے سالانہ جو اس سے بڑھا ہے صرف وہ ایک چیز اس سے زیادہ ہے تو اس کا جواب آپ کو خواجہ عاصف دیں گے میاں محمد نواز شریف دیں گے جناب شاید خاکانہ باسی دیں گے بہت بہت شکریہ شکریہ